اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیا شیخ خبر شامع کرتے ہیں کراچی سے رپورٹ کر رہے آزاد مجتب دنیا بھر میں مختلف اوقات میں سال لوگ کا آغاز شاندار آتش بازی سے سال لوگ کا استقبال کراچی میں سال 2023 کے آخری سورج کو الودہ کرنے کے ساتھ نئی سال 2024 کو خوش آمدید کیا جا رہا ہے اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں پاک سندھ 24 نیوز کے رپورٹر آزاد مجتب سے جی آپ کو بتا دے چلیں کہ سال 2023 کے آخری سورج کو کراچی سمیت دنیا بھر میں الودہ کیا جا رہا ہے اور 2024 کو خوش آمدید کیا جائے گا اس حوالے سے ہم شہریوں سے پوچھیں گے کہ ان کا گزشتہ سال کیسا رہا اور آنے والے سال میں ان کی کیا امید وابشتہ ہیں گزشتہ سال کیسا رہا اور نئے سال میں آپ کی کیا امید وابشتہ ہیں مہنگائی کا نہیں پوچھ رہا آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ سال آپ کا کیسا رہا اور نئے سال میں آپ کی کیا امید وابشتہ ہیں صحیح ہے صحیح ہے بس ہاں گزشتہ سال آپ کا کیسا رہا اور آنے والے سال میں آپ کی کیا امید وابشتہ ہیں اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے گھر والوں کو آباد رکھے ان کی ہر مشکل اور ہر پریشانی اور ہر بیماری کو دور فرمائے اور ہم مین روٹ کے بندے ہیں ہم نے یہاں پہ جس طریقے سے یہ حالات دیکھیں ماشاءاللہ اچھے ہی گزرا ہے لیکن ہمارے علاقے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نئے آنے والے سال میں یہ بجلی کا مسئلہ حل کیا جائے جو چھے سے نو جاتی ہے اور ساڑھے نو پہ آتی ہے اور ایک گھنٹے بعد ساڑھے دس بجے پھر جاتی ہے رات ساڑھے بارہ بجے آتی ہے اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں ایسی بیماری نال آئے آپ کے اور ہمارے بچوں کی پڑھائیاں بہت خراب ہو رہی ہیں دعا ہماری یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے جس طریقے سے زلالت کاٹی ہے یہ بجلی کی وجہ سے اور پانی کی وجہ سے وہ ہم کو پتا ہے اور ابھی بھی اندھیرے میں آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں لائٹ نہیں ہے اوپر کیمرہ مار رہے ہیں دیکھیں جب لائٹ ہوتی ہے تو لائٹ جل جہاں روشنی ہوگی اب ہم اور آپ اندھیرے میں اور پچھلے سال بارحل صحیح تھا کچھ آٹے میں مہنگائی ہوئی تھی لیکن واپس تھوڑی ڈاؤن ہو گیا ہے ریٹ کم ہوا ہے یہ بھی اچھی بات ہے اللہ پاک ہمارے لئے بہتری کرے آپ کے لئے بھی سن اور پنجاب کے کاشکاروں کے لئے بھی جس طریقے سے مہنت سے وہ پانی پورا کر کے زمین کو پورا کر رہے ہیں کاش کر رہے ہیں گندم کی اور گننے کی یہ دو ہی چیزیں ہم کو مل جاتی بہت ہیں چاول تو کم کھایا جاتا ہے ہفتے میں ایک دو بار گھر میں آٹا ڈیلی پکتا ہے گندم جو ہے ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں اور گنہ ہمیں چھ مہینے بعد جو ملتا ہے اللہ پاک اس کو کامیاب کرے جس سے ہم چینی کھا رہے ہیں وہ ریٹ کم ہونا چاہیے جب ریٹ کم ہوگا تو آٹا بھی کم ہوگا آپ کا گزشتہ سال کیسا رہا اور آنے والے نئے سال میں آپ کی کیا امید وابستہ ہیں بہت برا رہا کاروبار تھا نہیں بلکل مہنگئی بہت ہے فروٹ مہنگئے گاگ کو ریٹ بتائیں گاگ لیتا نہیں ہے گاگ لے بھی نہیں سکتا اور نئے سال سے یہ امیدیں ہیں کہ اللہ پاک کوئی اچھا ہکمران دے دے اور جو سستہ کرے مہنگئی بہت ہے مہنگئی نے بہت پریشان کیا ہوا ہے زیادہ تر آپ مہنگئی سے پریشان ہیں لیکن آنے والے سال میں آپ کی کیا امید وابستہ ہیں ہکمرانوں سے یہاں اللہ سے امیدیں تو اللہ سے ہیں لیکن اللہ پاک ہکمران اچھا دے دے گزشتہ سال آپ کا کیسا رہا اور آنے والے سال میں آپ کی کیا امید وابستہ ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ گزشتہ ڈو تھری میں جو ہے ہم انتہا کے پریشان ہوئے مہنگائی نے انتہا کا عوام الناس کا پانی نکال دیا اور کیا کر سکتے ہیں آدمی آدمی زلڑ رہا ہے اور نئے سال میں کیا امید وابستہ ہے اگر کوئی حکومت اچھی آگئی اماندار تو صحیح ہے نہیں تو ہم ایسے کیسے لوٹتے پٹتے رہیں گے امید کم ہے امید بلکل نہیں ہے ہمیں بلکل امید نہیں ہے ہمیں کوئی امید نہیں ہے آپ کا دوہزار تیز سال کیسا رہا اور آنے والے سال میں آپ کی کیا امید وابستہ ہے بھئی میں تو پہلے ایک بات بولنا چاہوں گا نہ حال بدلا نہ خیال بدلا بدلا جو فقط کلینڈر میں سال بدلا اور آپ پوچھیں جو پوچھ رہے ہیں اور بھئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوہزار تیز جو گزرا بہت زیادہ مہنگائی ہے جو آگے کی جو نئی حکومت آ رہی ہے کم ہمیں کافی امیدیں ہیں اس سے انشاءاللہ کافی بہتر ہوگا آگے اب کیونکہ دوہزار تیز کافی مہنگائی میں گزرے باقی ہمیں بڑی خوشی ہے دوہزار چوبیس آ رہے آپ کا گزشتہ سال کیسا رہا اور آنے والے سال میں آپ کی کیا امید وابستہ ہیں دوہزار تیز الحمدللہ بہت اچھا گزر ہے امید آنے والا وقت دوہزار چوبیس اسی طرح اچھا گزرے گا انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ دعا تو یہی ہے کہ اچھا گزرے لیکن جو حالات سے گزرے ہمارا پاکستان جو ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ یہاں تعلیم دارے کو زیادہ یہ لوگ فوکس نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں غریب سے غریب جو لوگ ہیں بیچار ہیں وہ غریب ہی ہو رہے ہیں جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں یہاں پاکستان میں یہی سسٹم چل رہا ہے مہنگا اتنی ہو گئی ہے تو دوہزار چوبیس میں یہی ہے کہ جو لیڈر آئے کیونکہ ہم نے جتنے لیڈر دے کے سب نے اپنا اپنا سوچا ہے کسی نے غریب عوام کا نہیں سوچا یہ ہے کہ اب جو لیڈر آئے اگر عوام کئی سوچے اور اس طریقے سے ہمارا پاکستان جو ملکہ کافی بہتر ہو سکتا ہے اگر لیڈر کوئی اچھا ملے ہماری دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں کوئی اچھا لیڈر ملے جس سے ہم لوگوں کو کچھ فائدہ ہو گزشتہ سال آپ کا کیسہ رہا اور آنے والے سال میں آپ کی کیا امیند وابستہ ہے کیا بولا ہے سال تو ماشاءاللہ چل گا علاقے لے سار بھی ماشاءاللہ چل گا مہنگائی تو بڑھ گیا لیکن ہم پیچھے پیچھے رہ گیا اور نئے سال میں کیا امیند وابستہ ہے نئے سال تو ابھی پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے کیا ہو گیا پچھلے سال تو ماشاءاللہ اتنا مہنگائی ہو گیا بلکل انسان کا دیڑا کا رکھ ہو گیا ابھی نئے سال میں حکومت بھی نہیں آئے گی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ کا کیا امیند ہے حکمرانوں میں اور اس ملک میں کہ سستائی ہوگی کیا ہوگا ہم تو چاہتا ہے کہ سستائی ہوگا یہ لوگ سستائی نہیں چاہتا ہے اور مہنگائی کر رہا ہے اور مہنگائی کر رہا ہے دو ہزار تیس میں بہت مہنگائی ہو گئی گریب بندے کیا کما سکے ہیں کیا کھا سکتے ہیں اور دو ہزار چوبیس آرہ اس میں کیا ہو گیا حکومت کو سستائی بنائے گا نہیں بنائے گا آپ کی کیا امیند ہے وابستہ ہے نئے سال میں اس سال میں بول رہا ہے سستائی ہوگی گی تو گریب کو اچھا کام چلے گا کراچی کے شہریوں کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیس سال جو وہ مہنگائی میں گزرا اور آنے والے سال میں انہوں نے امیند وابستہ کی ہے کہ جو گورمنٹ آئے گی وہ سستائی کرے گی اور جو پاکستانی ہیں یا کراچی کے رہواسی ہیں وہ سکون کا سانس لے سکیں گے کیمیرامنٹ سدیس فہم کے ساتھ آزاد مشتبہ 24 نیوز ملیر کراچی